السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دانائی اور سمجھ کی باتیں قُل آمنت باللہ تو کہہ میں اللہ پر ایمان لائے ثم مستقم پھر اس پر ثابت قدم رہ قُل خیرًا وَإِلَّا فَاسْمُتْ اچھی بات کہہ ورنہ خاموش رہ خیرُ الْقَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور مطلب واضح خیرُ الْنَاسِ انفعُوهُمْ لِلنَّاسِ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو عَافَتُ الْعِلْمِ النِّسِيَانُ علم کی مصیبت نسیان ہے یعنی بھولنے کا مرض ہے النظافت من الْإیمان صفائی ایمان کا جزو ہے قَسْرَتُ الْمَزَاحِ تَجْلِبُ الْعَدَا وَتَ مزاق کی قسرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے الحیاء من الْإیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے اَدْدَالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِي نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ہر نیکی صدقہ ہے الْقَلِمَةُ تَيِّبَةُ صَدَقَةٌ اچھی بات صدقہ ہے السُوالُ نِصْفُ لِعِلْمِ سوال کرنا آدھا علم ہے الْإِقْتِسَادُ مُفِيدٌ مِعَانَ رَوِي فَائِدَةَ مَنْدھ ہے الْعَدَبُ شَرَفٌ عَدَب کرنا بزرگی ہے السِّرُ امانتٌ راز امانت ہے العیجزُ آفتٌ عاجز ہونا مصیبت ہے الْكِتَابُ خَيْرُ جَلِيسٍ کِتَاب بہترین ساتھی ہے یا ہم نشین ہے جو مرضی کرلتر جمع اس کے بعد سوال جواب مَلْمَطْلُوبُ بَعْدَ الْإِمَان ایمان کے بعد کونسی چیز مطلوب ہے الْمَطْلُوبُ بَعْدَ الْإِمَانِ الْإِسْتِقَامَةُ ایمان کے بعد اس پر جمع رہنا یعنی استقامت مطلوب ہے مَا هُوَ خَيْرُ الْكَلَامِ بہترین کلام کونسا ہے خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور واضح ہو مَا ہی آفتُ الْعِلْمِ علم کی مصیبت کیا ہے آفتُ الْعِلْمِ النِّسِيَانُ علم کی مصیبت بھول جانا ہے مَنْ هُوَ خَيْرُ الْنَّاسِ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے خَيْرُ الْنَّاسِ انفعُوهُمْ لِلْنَّاسِ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہو مَا هُوَ زَرَرُ قَسْرَتِ الْمَزَاحِ زیادہ مزاق کا کیا نقصان ہے زراروحہ اس کا نقصان یہ ہے انہا تجلیب العاداواتا کہ وہ دشمنی کو کھینچتا ہے مَنْ هُوَ خَيْرُ جَلِيسٍ بہترین ہم نشین کون ہے الْكِتَابُ خَيْرُ جَلِيسٍ کتاب بہترین ہم نشین ہے مَا اِيَّ مَنزِلَتُ الْحَيَا حَيَا کا کیا مقام ہے الْحَيَا مِنَ الْعِيمَانِ حَيَا ایمان کا حصہ ہے مَا هُوَ نِصْفُ الْعِلْمِ آدھا علم کیا چیز ہے السوال نصف العلمی سوال کرنا آدھا علم ہے مَا هُوَ حُکْمُ السِّرِّ راز کا کیا حکم ہے السِّرُ امانتن راز امانت ہے اس کے بعد عزیز تلعبہ آگے سبق کی تمرین دیوی ہے پہلا سوال ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں توجہ کیجئے خالدن وَلَدٌ صَالِحٌ خالد نیک لڑکا ہے لا يَتَكَلَّمُ كَثِيرًا وہ زیادہ نہیں بولتا هو يحب السکوتا وہ خموش رہنا پسند کرتا ہے يحب النظافتا اور وہ صفائی پسند ہے هو ينفع زملائه وہ اپنے دوستوں کو نفع پہنچاتا ہے وَيَدُلُّهُمَ عَلَى الْخَيْرِ اور نیکی کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور انہیں برائی سے روکتا ہے اس کے بعد عزیز تلعبہ آخر میں کلمات کے معانی دیئے گئے ہیں وہ بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے ان جو دانائی کی باتیں اور حکمت کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم ان کو سمجھیں کوشش کریں ان پر عمل کرنے کی اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُمِينَ